لیکن وقت آیا ہے کہ اب ہم جی ہوگی کیونکہ بات ہو رہی تھی بہت زیادہ تو اب وہ وقت ہے کہ ہم جی ہوگی ایک اور ٹاپ ایک گر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں one and only سوہل بڑائچ ڈینک یو بہت شکریہ تابش لیکن مزارش میری یہ ہے کہ وقت ہے میرے پاس تھوڑا لہٰذا میں نے جانا ہے بات کروں گا چھوٹی لیکن کیونکہ چھوٹی بات مجھ سے ہوتی بھی نہیں ہے تو کوشش کروں گا دو صرف میں نے آپ بیٹیاں آپ کو سنانی ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم رابعہ انم سے ملنے ان کے بیوٹی پارلر پہنچے گھنٹی بجائے تو دروازے کی جگہ ان کے گارڈ نے مکہ مار کے ہمارا کھونا کھول دیا اور کہتا وہ ہی تمہیں پتہ نہیں اندر مردوں کا داخلہ بند ہے ہم نے بتایا بھائی میں مرد نہیں ہوں میں تمہیں اینکر ہوں اینکر جنس رنگ نسل ان چیزوں سے بہت اوپر ہوتا ہے ہماری تلخ کلامی ہو گئی اور شور شرابہ ہو گیا اندر سے میس رابعہ انم بھی آ گئی میں ان کو کہتا رہا رابعہ انم یہ کیا ہے کہنے لگیں آپ کو خواتین سے بات کرنے کی تمہیز نہیں ہے میں رابعہ انم تو نہیں ہوں میرا نام ہے رابعہ انم رابعہ انم اس جواب نے میرا اتنا دل توڑا کہ پھر ہم اپنا اگلا شکار پکڑنے کے لیے تابش حاشمی سے ملنے کے لیے ان کے گھر پڑے ہیں تو پتا چلا تابش حاشمی تو انتقال کر چکی ہیں وہ آج کل منتقل ہو کے لہور آگئے ہیں لاہور آگئے ہیں جب لاہور ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا تابش حاشمی سویمنگ پول میں الٹے لیٹ کے سوچ رہے تھے بل بلاسہ کہاں سے اٹھتا ہے بل ماظرت کے ساتھ جو دیکھا ہے وہ بتاؤں گا ہمیں دیکھ کے پھر کہتے ہیں چلو جدر سے بھی اٹھتا ہوگا ہمیں دیکھ کے یہ سویمنگ پول سے باہر آئے ہم نے انہیں دیکھا تو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور تابش شرمندہ نہیں ہوا آگئے سے کہتے ہیں لاسٹک پہننے کا یہی نقصان ہوتا ہے پھر ہم سے گزارش کی کہ آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھئے گا پیچھے پیچھے آئیں جم میں میں کپڑے بدلوں گا یہ ہر روز دن میں دو مرتبہ جم جاتی ہیں صبح اور شام کیونکہ جم کی چابیاں انہی کے پاس ہوتی ہیں اور انہی کی جیوٹی ہے جم کھولنا مجھے یاد ہے جب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے ناقدین کہتی ہیں کہ آپ کافی زو مانی جملے بھی بولتے ہیں تو آپ نے کہا تھا میری نظر میں زو کے مانی صرف چڑیا گا رہے ہیں باقی سب بامانی ہیں تو ایل صاحب آپ کا دن میرے خاص سے اب رات میں کنورٹ ہو رہا ہے آپ جائیں آپ کس طرح سے آ رہے ہو مجھے لگتا ہے باپ اور راز بھی کھولنے گا اچھا ایک جاتے جاتے تابش آخری بات یار بولیں مس کامل بہت اچھا کام کر رہی ہیں میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے سول سسٹرز کا ہر ہر ان کا جتنی کنورسیشن ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے اور وہ تابش ہی ہم تک پہنچا جاتی ہیں کیونکہ رخصانہ کے نام سے فیک آئیڈی اس ہی تابش منوس کی ہے سول سول بھائی سول بھائی سول بھائی یہ بتائیے کہ پاکستانی نیوز مارننگ شو ہو پاکستانی فلم ہو پاکستانی ڈراما ہو خواتین کی جو کریکٹر لکھایا جاتا ہے یا تو وہ ظلم کر رہی ہے یا ظلم سہ رہی ہے یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے ان سب چیزوں کا موجود یہ سٹیرو ٹائپنگ جو رہی ہے میں نے سنا کوئی ڈرامے بہت پسند ہے پاکستانی ہنڈر پرسنٹ میں اسی کے بارے بات کرتی ہوں پورا دن میں ڈرامے دیکھتی ہوں اور ان کے بارے میں تنقید کرتی ہوں ایک بہت ہی عجیب سا ایک عورت کا سٹیرو ٹائپ ہو چکایا ہے ہمائی ڈراموں میں اور میرے خیال سے اسی پہ اب ڈرامے بکھتے ہیں اسی پہ ریٹنگز آتی ہیں جب مرد ایک عورت کو تھپر مارتا ہے اس پہ ریٹنگز آتی ہیں اور پھر آخری پسنٹ میں وہ ہیرو بھی ہوتا ہے ہنڈر پسنٹ اس کو پھر یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہی ہیرو ہے اور روتیوی عورت واپس اسی گھر میں جاتی ہے اور ہماری بڑی بڑی ایکٹرسز وہی روتیوی کرنا چاہتی ہیں اور کرتی ہیں موسیقی